اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج مارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں یونین کونسل 28 کے سابق ناظم ڈاکٹر کاری محمد سالم چودری صاحب اور ان سے آج موجودہ کرونا وائرس کی پوزیشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ موجودہ پوزیشن میں یہ کیا کہتے ہیں جی کاری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام اچھے کاری صاحب موجودہ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیانی صاحب سپیڈ نیوز کی طرف سے آپ تشریف لائے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ بنیادی بات جو ہے ہمارے خیال کے مطابق وہ جو مسلمان ہے ہر مصیبت اور تکلیف جو اس کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور کائنات میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اور یہ اللہ پاک کا عطل فیصلہ ہے قرآن پاک میں اللہ کسی کو ضرر دینا چاہے اسے کوئی اس سے بچا نہیں سکتا اور اللہ کسی کو خیر دینا چاہے تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے عمال کی وجہ سے اجتماعی مصیبت جو آئی ہے یہ ہے کرونا وائرس اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ بیماری پیدا کرے اور اس کو ٹھیک ہونے کے لئے ختم ہونے کے لئے بھی یہ فارمولہ قرآن کریم میں موجود ہے اور وہ ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّ تُوبُوا إِلَئِ اللہ سے استغفار کرو توبہ مانگو اِنَّا رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ اللہ بڑی قریب ہی سننے والا ہے تو قوم استغفار کرے رجوع اللہ کرے صدقہ خیرات کرے اللہ کو یاد کرے انشاءاللہ اللہ پاک اس مصیبت کو ختم فرما دیں جب کاری صاحب کرونا وائرس آپ کیا ثبت ہیں کہ عذاب ہے یا امتحان ہے یہ قرآن و عدیث کی روشنی میں اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے جو چھوٹا عذاب دیتے ہیں وہ تنبیہ کے لئے ہوتا ہے مسلمانوں کے لئے یہ تنبیہ ہے کہ وہ درست ہو جائیں اعمال ٹھیک کر لیں کیونکہ جو عذاب آئے ہیں قوموں کے اوپر ان میں کوئی مولت نہیں ملتے پھر وہ قوم پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور استغفار کی برکتیں ہیں جو قرآن نے فرمولہ بتایا کہ اے نبی جب تک آپ ہیں تو عذاب نہیں ہوگا جب تک یہ استغفار کریں گے عذاب نہیں ہوگا تو یہ عذاب کی اس طرح کی شکل نہیں ہے جیسی اور قوموں پہ آتی تھی کیونکہ کلمے والے موجود ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں دعائیں کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ نبی کے مکمل انکاری نہیں ہے دین کے انکاری نہیں ہے یہ ازمائش ہے اہمال کی خرابی کی وجہ سے ایک ازمائش ہے جو تاریخ کی گئی ہے ساری انسانیت لوگ ڈاؤن چل رہا ہے پورا پاکستان میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ 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 ڈاؤن پہ کر رہے ہیں عمر درامد دیکھیں یہ لوگ ڈاؤن علماء سے جو مشاورت ہوئی تھی آپ کو پتہ آیا مفتی منیبور احمان صاحب مفتی تکی عثمانی صاحب نے پہلے دینی جب یہ پندرہ سولہ مارچ کو مشاورت کی گئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت کرفیو لگا دے یا مکمل لاک ڈاؤن کر دے ہم آپ کے ساتھ بالکل تامن کریں گی کیونکہ ہر چیز بند ہو جائے گی مگر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ابھی تک یہ بات کلیر نہیں ہے کہ فاقی حکومت کیا کرنا چاہتی ہے صوبائی حکومتیں کیا کرنا چاہتی ہیں تو عوام کنفیون کا شکار ہیں اس لئے لاک ڈاؤن کے میں نہیں سمجھتا کہ وہ سمرات کہ زیادہ نمازی اگر ہوں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس والد صاحب کیا کہے گے جی الحمدللہ اس میں بھی یہ جواب میں آپ کو جو ابھی بات کی ہے تو مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور لوگوں کا جمع ہو کے توبہ استغفار کرنا جو ہے میرے خیال میں یہ بھی ضروری ہے تو اب اس میں علماء کی عراج جو آئی ہیں اس میں بہت سے لوگ گھروں میں نماز پڑھیں گھروں میں بھی جماعتیں ہوگی مسجدوں میں حاضری ویسی کم ہوگی مسجدوں میں ساری احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں تو مسجدوں کو بالکل بند کرنا میرے خیال میں یہ تو اچھا اور فیصلہ نہیں ہے درست یہ کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے لئے دعا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور جیسے آپ یہ کھانے پینے کی دکانیں نہیں بند کر رہے کہ لوگ کھائیں گے کہاں سے ان کا جسم بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتا یہ مادی انتظام اسی طرح مسجدوں میں جا کے روحانی طاقت جس کو آج کل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمیونٹی وہ تو کوئی مادی چیز نہیں ہے نا میرے خیال میں وہ تو ذکر اذکار سے بڑے گی توبہ سے بڑے گی مسجدوں میں جانے سے بڑے گی اس لئے مسجدوں کا کھلا رہنا بھی ضروری ہے کاری صاحب ابھی آپ نے کہا کہ وفاق کی حکومت جو ہے وہ الگ سائٹ پہ ہے اور صوبے جو ہیں وہ الگ اپنے وہ فیصلے کر رہے ہیں تو اس والے سے وفاق کی طرف سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ درزی پلمبر دوبی اور بغیرہ بغیرہ یہ دکانیں کھلیں گی تو صوبے جو ہیں وہ کر رہے ہیں اپنے فیصلے کر رہے ہیں جی میں یہ پہلے ارض کر چکھوں جیسے آپ سے کہ یہ اس میں کوارڈینیشن ہونا چاہیے اب وزیراعظم اگر اعلان کر دے کسی ملک کا کسی فیصلے کا تو صوبائی حکومتوں کو اس کی پابندی کرنی چاہیے کیا آپ راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں اللہ اللہ جی یہ تو آپ کے سامنے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا حافظ یہ تو اس وباہ سے پہلے بھی اللہ کا شکر ہے رمضان میں تو خصوصی طور پہ عام دنوں میں عمومی طور پہ یہاں مخیر حضرات کے تامن سے جو ہمارا ایک سلسلہ ہے دوہزار پانچ سے جب سے ہم پہلی دفعہ چیرمین منتخب ہوا پھر دوہزار پندرہ میں دوسری دفعہ منتخب ہوا تو یہ آفیس جو ہے خدمت خلق کا جو کام کر رہا ہے اس میں الحمدللہ یہاں پہ ابھی جو ہے نظام ہمارا چل رہا ہے رمضان میں کیا روٹین ہوگی کیا آپ کا لائے عمل ہوگا آپ نے کوئی ایسا کوئی بنایا ہوا ہے کہ رمضان میں اس طرح سے ابھی جو ہمیں ہم تو علماء کرام کو فالو ہمیں کرنا چاہیے جو مفتی حضرات ہیں ہمارے انہوں نے جو ہمیں لائے عمل دیا ابھی تک وہ یہ ہے کہ الحمدللہ تراوی ہوگی مسجدوں کے اندر نماز بھی ہوگی اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر آفت میں فوراً مسجد میں جاتے صحابہ ہر مسئیبت میں فوراً مسجد میں جاتے تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کو مزید ختم کر دے اس کرونا وائرس کو اور الحمدللہ مسلمان ملکوں میں آل ریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت کم ہے دوسرے ملکوں کے نسبت تو ہم تو انشاءاللہ مسجدوں میں نماز بھی ہوگی تراوی بھی ہوگی عوام تو دعائیں بھی کر رہی ہیں معافیاں بھی مانگ رہے ہیں تو کیا موجودہ جو حکمران ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ معافیاں بغیرہ کی طرف آئیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے میں ساتھیوں سے روز بات چیت ہوتی رہتی ہے اب دیکھیں ہر دس منٹ بار ٹی وی پہ اگر یہ بات چل سکتی ہے کہ ہاتھ دھولیں اور جو ہے ماسک کا استعمال کر لیں اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں تو یہ جسمانی بچاؤں کا ذریعہ لیکن اس کے ساتھ اگر دعائیں بھی چلا دیں جیسے آیت کریمہ ہے اور میڈیا بھی اس کو بار بار چلائے انشاءاللہ اس کا زبردست فائدہ ہوگی مجودہ اب زیادن کے طرف سے جو رقم تقسیم کا جو اعلار کیا گیا تھا تقریباً ایک سو چالیس ارب روپیہ تو اس رقم سے کیا آپ کی یونین کونسل میں لوگ مستفید ہوئے ہیں یہ بڑا اچھا سوال کیا جی آپ نے پورے پاکستان کے اندر ابھی تک ہم خبروں میں تو بہت سن رہے ہیں کہ یہ مستحقین کو میسیج آئے ہیں اور وہ ان کو وصول کریں گے بارہ ہزار روپے کے حساب سے لیکن اس میں ایک دو باتیں میں عرض کر دوں کہ یہ مستحقین کی چھانٹی کس طرح کی گئی ہے کیونکہ یہ تو زیادہ لوگ تھے حکومت کے مطابق بھی یعنی جتنے انہوں نے دینے تھے اسے بہت زیادہ لوگ جسٹر ہوئے تھے اب ان کو کس کو دیا جائے گا اور کس کو نہیں دیا جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے اور اگر یہ رقم بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے اس کو تقسیم کیا جاتا اور یہ لسٹیں پہلے وہاں سے بنوائی جاتا میں نے ایک بڑے باعتماد ذرائع سے جب بات کی تو ان کو وہ لسٹ ملی اس یوسی کی بات کر رہا ہوں اور انہوں نے مجھے بتایا آج کی بات وہ بڑے ڈسار تھے اس بات سے کہ ایسے ایسے اس فید پوش لوگوں نے اپنے نام اس میں دیو ہیں اور جو اصل مستعقین ہیں جن کی لسٹیں بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہیں یا ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے پانچ پرسنٹ لوگ شاید ان میں ہوں تو اب یہ ایک بڑا سوالیا نشان ہے اور ابھی تک چار پانچ بندوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے جو سینٹر کا پوچھ رہے ہیں کہ کہاں سے رقم ملے گی یعنی ان کو میسیج آیا تو اتنی بڑی رقم اگر شفاف طریقے سے بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے یا مسجد کمیٹی کے ذریعے میرے خیال میں یہ تقسیم کی جاتی تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا پاکستانی عوام ٹائگر فورس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ تو ایک پارٹی کے لوگ ہیں تقریبا اور وہ اپنے لوگوں کو ابلائج کریں گے تو آخر میں عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں عوام کو سب سے بڑا پیغام یہ ہے اللہ سے استغفار کرو توبہ کرو اللہ بہت جلدی سن لے گا تمہاری فریاد اور اس وبا کو ختم کر دے گا بہت شکریہ گئے تو موسیقی